رائزنگ پاکستان پاکستان تلیویزن کی پوری فیملی بلکہ صرف پی ٹی ٹی وی نہیں ہمارے ڈراما انڈسٹری تلیویزن کی جو میڈیا انڈسٹری سب انہیں دادا کہتی ہے ان کا کام ان کا انداز ان کے سکھلانے کا انداز ان کی پروڈکشنز کا انداز سب سے جدا اور ان کا کام ہماری نسل اور مجھ سے بعد کی نسل یہ والی نسل شاید نہیں ٹیلیویزن پہ ہدایات و پیشکش قاسم جلالی یہ نام یہ سلائیڈ یہ ویجول کتنی بار دیکھا اور اداکاری کے اعتبار سے ان کا جو انوکہ انداز ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج ہم آپ کو ملوائیں گے آپ سب کے قاسم جلالی اور ہمارے دادا سے سب سے پہلے دادا آپ کو کس نے کہا دادا کسی بزرگ نے ہم کو سب سے پہلے کہا آپ کو حیران ہوگے کہ ماجد مرہوم ایک ہمارے بڑھانے ریڈیو کے آرٹس ہوا کرتے تھے انہوں نے اس لفظ کو سب سے پہلے مجھ سے بہت پہلے کی بات ہے یہ زمانے میں ہم سیبنٹی سکس کے زور کی بات ہے تو وہ دادا کا لفظ اب ہر ایک نائے دادا کہنا شروع کر گیا تو آپ آپ ہمیں اس کا مطلب صرف داداگیر معلوم تھا پھر جو ادھر ادھر سے معلومات کی تو پتا چلا کہ بھائی بنگلا میں دادا کے معلوم ہیں بڑے بھائی کے ہیں اور ہنڈی میں بھی دادا کو بڑا بھائی کہتے ہیں تو ہم نے کہا چلو یہ تو ایکسپٹڈ ہے لیکن اگر داداگیر ہے تو لوگ پھر ہم پر ہسیں گے کہ بھائی کیسے دادا انہوں نے کیوں کہا تھا انہوں نے محبت سے چکے پتی کو کوئی بڑا سمجھنے لگے یا اس کی فند کا موترض ہو جائے اور اس کو کہے کہ اب ہم آپ سے جو ہے نا سب باتیں ہمیں جو ہے صحیح لکھتی ہیں اور آپ ہمارے دادا اردو زبان میں جو ہم گرانٹ فادر یعنی دادا اببو والا جو وہ بھی آؤٹ آف رسپیکٹ کے تجربہ ہے دنیا دیکھی ہے کہ احترام کے اس منزل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آدمی سوچنے لگے تھوڑی دیر کے دادا ہیں تو وہ ہے باقی وہ آلا دادا نہیں ہے جو سینما اس میں ملتا ہے یا جو دادا گیر محلوں میں کھڑا ہوتا ہے اور فلموں میں بھی بہت ہیں ہمارے داریکٹر دادا کے نام سے پکارے جاتے ہیں اور انڈیا میں بھی برابر ملک میں بھی ہے دادا کلب دادا کلب بہت زیادہ یعنی جس کو کوئی ردبہ دینا ہو تو اس کو دادا کہا جاتا ہے یعنی مترادف بڑے بھائی کے اچھا جی تو جلائد صاحب آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن فرمایش یہ آئی ہے کہ جی آغاز میں ہی ہم ذرا بادباب علاہظہ ہوشیار کا ذکر چھیڑیں اور اس کا ایک کلپ بھی چلائیں آپ کا جو آپ بادشاہ بنے تھے ایسا بادشاہ نہ ہم نے پہلے دیکھا اور نہ آپ دیکھیں گے یہ بادشاہت ایسی ہی چلتی رہی گی اور کب سے یہ چلا ہوا ہے اب بھی ہمارا وہی حال ہے وہی حال تو بادشاہ کا بادشاہ کا ایک کلپ ہم دکھاتے ہیں جی آپ کو ایک منٹاج اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور جو وہ بادشاہ سلامت آج ہمارے ساتھ موجود ہے کازم جارید صاحب ان سے پھر اس کی گوش کپ لگائیں گے ہاں جی پلے کیجئے یہ شخص کہتا ہے کہ قرائدار ہے قانونی مکین ہے لہذا دیکھچا اس کا ہوا اب یہ آلی جا خود پیسلا فرمائے کہ دیکھچا کس کا ہوا انصاف ہوگا ضرور ہوگا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیکھچا مالک مکان کا ہے لیکن جو قانونی مکین ہے اس کا حق بھی تصریم ہونا چاہیے لہذا شاہی خزانے سے ایسا ہی دیکھچا اشرفیوں سے بھر کر اس قرائدار کو بکشا جائے تاکہ یہ بھی اس خوشی سے محروم نہ رہ سکے آلی جا شاہی خزانے سے دور ہوں گی محرومیاں اور اوپر سے کہتے ہو کہ امور مملکت میں حصہ لوگے بگر ہم تو یہ عرض کر رہے تھے آلی جا ہمارا انصاف کہتا ہے کہ زمین مملکت کی ہے جس سے یہ تفینہ نکلا اور مملکت نمی کرتا ہے موں رہی لہذا اشرفیوں سے پھرا ہوا یہ دیکھچا شاہی خزانے میں جما کیا جائے باب 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 جا صفیح تو یہ جو مینرزم یہ جو باڈی لینگویج تھی یہ آنکھوں سے جو آپ کھیل یہ کیسے کریکٹر کیسے دیویلپ ہویا یہ اصل میں یہ تھیٹریکل کریکٹر ہے اور تھیٹر اور موویز کے اندر زیادہ استعمال ہوا ہے بادشاہ کا ایک الگ انداز ہوتا ہے ایک الگ سٹائل ہوتا ہے ایک الگ مینرزم ہوتا ہے اس کی اوپر اس کی بادشاہ کا پتہ چلتا ہے تو جس زمانے میں ہم پرانی بات کر رہے ہیں چو سٹھ پین سٹھ چھ سٹھ ایسی اب تو لگ بگ جو زمانے میں ہم آگاہ شرکی ڈرامی کیا کرتے تھے بڑی بڑی چیووں کے ساتھ جیسے رسطہ مسہراب ہوا یہ پناہ ہوا تو ان میں ایک سکھایا جاتا تھا کہ اپنی آواز کو اس آخر کے سامعین تک کیسے پہنچانی ہاں ٹھئیٹر میں تو ٹھئیٹر کی وہ جو ایک ٹریننگ تھی اور پھر ہم نے ٹھئیٹر بھی بہت کیا پھر اتر شاہاں جنہوں نے اسے تحریر کیا تھا ہم اور وہ مل کر بھی اردو کالیج جہائے کراچی کا وہاں پر ٹھئیٹر کیا کرتے تھے اور مختلف ڈرامے وہ بھی لاتے تھے میں بھی لے کے آتا تھا اور وہ ڈرامے سٹیج کیا کرتے تھے تو ایک ڈرامہ میں نے جو انیس سو چھاسٹھ یا پینسٹھ کا تھا جو سٹھ سٹھ کا یونیورسٹری میں بھی کیا وہ تھا ہلاکو اس میں میں نے ہلاکو کا کردار ادا کیا اور وہ اتنا پوپلر ہوا کہ ہر اسٹیج کا جو ہے وہ ہمیں بلاتا تھا ہر کالیج کے آئیے ہمارے ہاں بھی کرتے تھے ہلاکو چیز ہوں تمام چیزوں کے ساتھ تو اس میں لب لہجہ آگاز گفتگو کا انداز اور وہ جو تیز تراری ہے ہے نا وہ اس کے اندر سموئی ہوئی تھی تو وہ اس کو یاد تھا اثر چاکہ پر اس نے یہاں سب کے آڈیشن لے لیے اس کو کوئی پسند نہیں آیا اس نے کہا کہ یاد صرف یہ رول قاسم جلالی ہی کریں گے تو اب قاسم جلالی پروگرام مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی وی کھرالی سنٹر ہے تو ہیٹ پوٹر کہاں سے اجازت دے گا بہرحال وہ پھر خود گیا وہاں جا کر کہ وہ اجازت اکامہ لے کے آیا تو اس پر بھی یہ تحقیت کی گئی تھی کہ آپ اپنا روزانہ کا کام ڈسربنی ہونا چاہیے آپ کا اجازہ پی ایم شیف مچہ صاحب تو وہ کیپ لگا کے پی ایم کی کرسی پہ بیٹھا اور وہ کام بھی کرتے تھے یہ ہواپس کا ہوتا تھا اور وہ مقالمیں اتنے خطرناک اتنے شدید ان کو یاد کرنا کوئی آسان کام توڑی ہوتا تھا کئی کئی پیجیس پر مستمر یہ لمبے لمبے مقالمیں ہم سوچتے تھے ہم کیوں نہ اس کے ہم نے ترقیب یہ نکالی کہ جو ایڈیٹ شیٹ ہوتے ہیں یعنی ایڈیٹ لوگوں کے لیے لگ دیا جاتا ہے اور اس میں موٹے موٹے مارکر سے وہ ڈائلوگ لگ دیا جاتے ہیں وہ دیکھ کے پڑھ دیتا ہے تو وہ اس کے پڑھنے کا ماہر ایک ہی تھا ہمارے ہاں دیا مہد دین وہ محسوس نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ سامنے رکھی ہوئی شیٹ ایڈیٹ شیٹ سے پڑھ رہا ہے اور وہ شیٹ کلتی رہتی تھی ایسی طرح ہم نے ہی کیا ہم نے کہا بھائی اتنے لمبے مقالمیں جو دو دو شفے پہ جا کر کے ایک سانس لو ہم ہوتے تو ہم نے کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں تو میں نے ایڈیٹ شیٹ استبال کی ہم نے بھی محسوس نہیں ہونے دیا بیلکل نہیں آج آپ نے کہا ہے تو مجھے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں پکڑا جاتا ہے آدمی میں تو خود ڈیریکٹر رہا ہوں کوئی پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں ایک منٹ میں تو آپ ویور پڑھ لیتا ہے یہ دیکھ کے پڑھ رہا ہے اور ہم نے وہ مقالبے جو مشکل ترین تھے انہیں پلٹا کھا کے جھک قریب جا کے پھر دیکھ کے کہ آپ کو یاد بھی نہیں ہے اور آپ کیمرے کے آگے بھی کھڑے ہیں how it is possible کیمرہ تو آپ کو اٹھا کے پھیک دے گا تو میں نے پھر میں نے ریزم بنایا جہاں میں فسو وہاں میں نے ایک ہسی اداد کری اور اپنی انگلیوں کا اور اس کا سہارا لیا مسلم کیسے انساف ہوگا ضرور ہوگا بلا تو دوسری طرف چلا گیا تیسری طرف چلا گیا اپنا ڈائلوک لے لیا اس کو پڑھ دیا ایکشن کے ساتھ اور گھوم کے دوسرا ایکشن لے لیا یہ فرزلس آف مائنٹ کی بات اچھا آپ کے ساری جو آپ نے یہ جو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ کردار آپ نے کیا کیسے تھا اب مجھے دوبارہ باد اب باب علاہظہ حشار دیکھنے کا زیادہ لطفہ ہے ضرور دیکھیں ضرور دیکھیں کہ اس کے اندر آپ نے کیسے کھیلا ہے اس ساری چیز لیکن اب کیا اب اگر ریفلیکٹ کرتے ہیں کام پر جیسے ابھی ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں مشکل ترین کام اور کالٹی کسی طرح بھی کامپرمائز نہیں ہوئی تو کیا رشکات اپنے آپ پر دل کرتے ہیں اپنے کام کی تعریف کریں کہ اچھا یہ تھا پتہ نہیں میں نے کیسے کرنی نہیں وہ خوشی کی بات یہ ہے کہ جو میں نے اس بات پر خوش تھا کہ ایکٹر تو تھا بات کالٹ کے زمانے سے تھا بات ٹیلیویجن کا نہیں تھا لیکن پہلا ٹیلیویجن پہ جب شروع میں آگر ناصر صاحب نے تعلیم بالغہ کیا تھا وہ اس کا بھی پہلا ایکٹر جب پاکستان میٹی بے میں پہلی دفعہ بہتا رکھا ہے تو وہ چاند خان دھوگی جو بنا ہوا وہ میں ہی ہوں تو اس کے بعد جو ہے پھر مجھے ایک اور اپنے ہی ڈرامے میں کام کرنے کا موقع ملا وہ ڈراما تھا نشان حیدر نشان حیدر نیجر تو فیل شہید بلکل تو وہاں ایک ایس ڈی ایم سیکریٹری لیبل کے آدمی جو کہ بنگالی تھا اس کا رول تھا اب اس طریقے کا ہمیں بندے ہی کوئی نہیں مل دا اور ہم اسپورٹ پر پہنچے بے تھے جس بندے سے کہا وہ تو آئی ہی نہیں یا اس کے آنے کا انتظار کرتے رہے پھر میں نے بلکل شرپ اٹھائی آپ نے کہنا خود کروں اس میں بنگالی کس طرح سے غردو بولتا ہے اور کس طرح سے بیہیو کرتا ہے اور وہ سیکریٹری لیبل کی بات کس طرح سے کرتا ہے اور وہ پاکستانی سے کہہ رہا ہے do you follow my point if you don't do then you will miss اپنے بنگالی لے جائے اور اب یہ ہم آپ کو ایک بات بولتا ہے وہ سبھی دکھاتا تھا کہ اکر تم ہمارا بات نہیں سوزے گا اس کا کونسی کونسی تم کو بھگیسنا پڑے گا سمجھا تو وہ جو اس سٹائل میں میں بولتا تھا کیسے کیسے کرکٹر بدل لیے یہاں بیٹھے بیٹھے سر فکر دائلوگ سے سر اب سبین جیے سوچ رہی ہے کہ آپ جو بیسے نارمل کسی کردار میں جائے بنا جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی کسی کردار میں تو نہیں ہے یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے اور یہ اتنا چھوٹا سا اس کا حصہ تھا اس کے اندر درامے میں تو ہیڈ پرنرز آواز آتی ہے کہ نہیں اس کو بڑھا ہو بڑھا ہو اس کو بہت اچھا ہے اچھے دیکھیں کئی بار میں نے نہیں بڑھایا ہمیں حالانکہ میں خود پروڈیوزر تھا اس کو چاہتا چاہتا یہ ایک سین کا ہے اس کو اس ہی میں رہنے دو کیوں نہیں بڑھایا نہیں اس کی جو ایک فادیت اور اہمیت ہے وہ پٹینسیٹی اس کی جو ہے کیا اچھی بات اس کا جو ایک پاور تھا ایک ایسے کورنر وہ بن کے آیا وہاں تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہمارا زمین ہے تم خبر راہت دو کہا دو یا پولو می پوائنٹ وہ امپیکٹ سارا ختم ہو جانا تھا تحلیل ہو جانا تھا وہ سارا ختم ہو جانا تھا پھر وہ کومیڈی کے ذمہ میں آ جاتا کہ آپ کومیڈی کر رہے ہیں کیا سنسٹیو اس سنسٹیو لیول پہ جا کے سوچنا پڑتا ہے بلکل ایسے ہی ہوتے ہیں کریکٹر مشہور کریکٹر کے لیے اس کے لبازمات چاہیے بڑی مہنٹ چاہیے ہوتے ہیں لیکن سر آپ اگر دیکھا جائے تو اب تو لوگوں کو ضرورت میں نے دیکھا بڑی کام ہوتی ہے آج کا کام بھی بہت اچھا ایسا نہیں کہ ہمیشہ بات کر رہے تھا اچھا جی آج کا کام بڑا بڑا ہے پہلے کا کام اچھا جسرا بتا رہے ہیں جتنی مہنت کی جاتی تھی چیز کے اندر اور وہ کہتے ہیں جتنا گھر ڈالو اتنا میٹھا ہوتا ہے تو وہ اتنی مہنت کے باد ایک پروڈکٹ نکلتا تھا اب یہ تو بھئی ڈفرنٹ اپس ہیں آپ کے پاس ٹکنالوجی ہے سوشل میڈیا ہے فلٹر ہے لائٹس ہے لائٹس ہے فلٹر ہے اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سکسٹی فور میں پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک اگزیبیشن لگی تھی جہاں کراچی میں بھی اس کا بہت بڑی اگزیبیشن تھی اور اس میں انہوں نے تمام گارڈنز میں ٹی وی لگایا تھے پہلی مرتبہ لوگ انہیں ٹی وی کا نظارہ کیا تھا اور ان کا اسٹیشن بھی یہی تھا قائم تو اس دمانے میں ہم اپنے کالیج پرینٹ کے ساتھ ایک ڈراما کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے جو ہے مجسٹیٹ کے پاس ایک کیس آتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اور میرے اس نے اس کو کیوں ٹکٹ دیا گیا جبکہ وہاں پر سارے ایک ہی گروہ کے لوگ رہتے ہیں ایک ہی کمیونیٹی کے لوگ رہتے ہیں میں تو وہاں پر ہار جاؤں گا لہذا مجھے ٹکٹ کہیں اور سے دیا جائے ٹھیک ہے تو وہ اس کی پر مجسٹریٹ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں وہ جو تھا وہ میں دیکھے چلا گیا مجھے یاد مسٹر فلپس جو تھے وہ لورنگ مسٹر لورنگ اس کے انچارج تھے اور یہاں میکلہ روٹ کے اس میں اپس تھا تو میں ان سے جا کے ملیا ہوں میں نے کہا کہ میرے پاس ایک ڈراما ہے آپ چاہیں تو اپنے سٹوڈیو سے اس کو نشر کر دیں تو پہلا ڈراما میں نے بھی پروڈیوز کیا ہے چونسٹ میں ٹی بی تو بہت بارد میں آیا تو وہ انہوں نے جو دیکھا میں اپنے سب ساتھیوں کو لے گیا وہ ڈراما پر فارم کر کے دکھایا تو کہلے گا سکر ہے گوٹ میں نے یہاں بھیجا اور کہا کہ لائب اس کو نشر کرو جائج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزنگ پاک سامنے سبین ایک چھوڑا سا بریک لیتے اور بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو جلالی صاحب سے میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ کیا اب دیکھو رہے کتنی تھیت تھیاٹرکل گفتگو ہے باڈی لینگویج اور ایک ایک چیز نہ صرف آپ سن رہے ہیں لیکن وہ بات آپ دیکھتی رہے ہیں پروڈیوسر بھرتی نہ ہوتے اور صرف ایک آدھاکار کیونکہ اس ادارے کی بہت ہی سٹرونگ روایات اور پالیسیز اور ریگولیشنز تھیں کہ جو پرمننٹ ایمپلوئیز ہیں وہ خود سے سکرین پہ نہیں آئیں گا یہ دیکھیں یہ بھی کیا بڑے ادارے کی یہ پہچان ہوتی ہے اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں تو ایسے میں ان کے اوپر پابندی تھی اور اس طرح کے کام وہ خاص پروڈیوسن سے لیے جاتے تو اس بریک کے بعد ہم جلالی صاحب سے جانیں گے کیا نہیں سمجھتے کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ پی ٹی بی کے پروڈیوسر نہ ہوتے افسر نہ ہوتے تو ایز این ایکٹر ان کے پاس زیادہ فریڈم ہوتی اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے اور اپنے فن کا لوہا اور زیادہ بنوانے کی اس حوالے سے بات کریں گے اس چھوڑے سے بریک کے بعد ویلکم بیک جو رائزن پاکستان میں خوش آمدید توسرک آج تو دل نہیں کر رہا سوال کرنے کا یا بولنے کا دل کر رہا ہے بس بیٹھے رہے اور سنتے رہے اور سنتے کیا رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے سنتے رہے دادا کو ان ایکشن اچھے جی جو بریک سے پہلے دادا میں بات کر رہا تھا کہ کیا اگر قاسم جلالی پی ٹی وی میں پروڈیوسر بھرتی نہ ہوتا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا فن جو ہے وہ اور زیادہ ہمیں سکرین پر نظر آتا از ان ایکٹر نہیں ہو سکتا تھا ہو سکتا تھا لیکن میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کوئی ایسا پروفیشن ضرور آدمی کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ بیداؤٹ پروفیشن اس کی کوئی تعریف نہیں ہے اس کو دکال کے باہر پھیک دیا جاتا ہے تو جب تک آپ کے پاس کوئی سٹرونگ سٹینڈنگ نہ ہو تو آپ ان چیزوں میں نہ گسے یہ بیچارے جتنے بھی ہمارے پرانے پرانے آرٹس تھے جو اپنے مختلف ازوار سے گزرے ہیں انہیں سوائے ایک ایوارڈ کہ چاہ ملا صحیح بات کیا ملا ان کی پذیرائی بھی ہوئی تو صرف یہ بلایا دو باتیں کری ہیں اور اس کے بعد کم کسی کو کہا کہ یہ مکان ہے یہ تم لے لو یا یہ تمہاری بیٹی کی شادی کا جہیز گورنمنٹ دے گی فنکار ایسے تو نہیں پیدا ہوتا فنکار تو بہت ہی مشکلات اور اس میں رہ کر کے جنم لیتا تو وہ فائننیشل سیکیورٹی کی وجہ سے آپ نے پھر کہ پکٹی لپنی یہ تھا کہ ماں باپ تھے سب تھے ان کا بھی سارا بننا ہوتا ہے تو میں نے کہ اور میں آرٹ میں تھا بھی نہیں میں لیٹریچر سے میری کوئی لغبت نہیں تھی میں نے تعلیم اپنی پوری سائنس میں حسن کی میں نے ایک ایمیسری کراچی یونیسری سے میرین بیالوجی میں کیا ایک ایمیسری میں نے لیمینالوجی میں کیا اور میں ہائیڈرو بیالوجیسٹ ہوں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ تو تینوں میرے اوپر سے گزرگیں جانا دوبارہ بتائیں کیا سبی سمیت میں کچھ سمجھ نہیں ہائیڈرو بیالوجیسٹ ہائیڈرو بیالوجیسٹ ہائیڈرو بیالوجیسٹ کیا ایک ماسٹرز ہے آپ کا یہ اسی لیے کہ لیمینالوجی فریش وارٹر بیالوجی کو سمجھ 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 میں ٹیلی ویجن میں آیا میں نے پی ٹی 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 میں کیا جیسے ہی اپنی اپنی ریب کمپلیٹ کی تو مجھے سائنٹیفک آرگنائزیشن سے باقیدہ وہ آگیا کہ آپ اس پہ ریسرچ کیجئے جاں ریسرچ کیجئے میں نے ریسرچ شروع کر دی جب میں ریسرچ شروع کری تو جو تھا میرے بڑی استاد اور بہت بڑی سائنٹیسٹ ڈاکٹر نسیمہ ترمیزی مشہور میرین بیالوجی بہت برل میں مشہور خاتون تھی تو انہوں نے مجھے بیٹھا کے سمجھایا کہنے لگیں کہ تم ٹھیک ہے یہ کر لوگے پی اے جڈی کر لوگے سب کچھ کر لوگے ہماری طرف پروفیسر بن کے یہاں بیٹھ جاؤگے that is your life لیکن میں تمہارے اندر کوئی اور فن دیکھ رہی ہوں she is a very good observer ان کی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ شایع بھی ہوئی ہیں اور خود سائنٹیسٹ ہاں تو انہوں نے مجھ سے کہا limit اب تیلویزن جاں تیلویزن نیا نیا بالکل اس وقت آیا تھا اور اس کے انٹرویوز وقرہ ہو رہے تھے انہوں نے مجھے پیپر بھی لا کے دیا کہ یہ لوگ اور جا کر کے اپلائی کرو اچھا میں نے ان کی بات کو سوچا اور پھر میں نے اپلائی کیا لیکن اس سائنٹیفک کام میں میرے دو پیپر شایع ہو چکے ہیں سائنٹیفک آرے واہ سائیہ ہو چکے ہیں اور اوڈیجنل پیپر میرے پاس ہیں اب بھی رکھے ہو اس کے اندر میرا سائنٹیفک پاکستان سائنٹیفک اورگنائزیشن اس کے اندر سارے موجود تھے اب جو ہے اس کے بعد میں نے ٹیلویزن کے لئے انٹرویو دیا تو وہ پہلے انہوں نے پڑا اپڑے یعنی اب آپ ویسے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو وہ ابھی بھی اندر کا وہ سائنس دان زندہ رکھا ہوا ہے کبھی کوئی جریدے وریدے پڑھتے ہیں نہیں اس کو لائے میں اپنے یہاں ٹی وی میں اچھا ستر کے بعد جیسی میں ستر کو میں نے جوائن کیا تو سب سے پہلے تمانائی کے سرچشمے کیا انرجی ہوتی کیا ہے اور کہاں سے کریئٹ ہوتی ہے اور اس کو بہت بڑے لمبے لمبے سیریر کیا پھر میں نے ارتقاء کی کہانی تیوری آف ایبلوشن کوری تیوری آف ایبلوشن کیوں پر آپ نے پڑھنا کوری وہ دکھائی اس کے اندر لیکن وہ جو ڈرامے کے جراسین تھے وہ پھر آپ کو ڈرامے کے تھے اچانت پھر میں ماشاءاللہ پھر آپ نے ایسے شہرہ افاق ڈرامے کے اس کے بعد ہاں ڈادا آپ سے تو خیر جب بھی یہ نشست ہوتی ہے سبین والی نسل اور ہماری نسل اس آپ کی اس بوڈی لینگویج اندا زبیاں اس میں ہم کھو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آبی کا ہم سب وقت کی قید میں ہیں اور پینل کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ احران ہو رہا ہوں کہ وہ گزر گیا سیشن ختم ہو گیا وہ کہہ رہے ہاں جی ختم ہو گیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سب کبھی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جاندار مضبوط آواز کے ساتھ سہت مند رکھے اور ہم آپ کی باتیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی سبین بالکل جی آپ کو اگر آپ کی بھی یادیں ہیں کوئی وابستہ ان سارے ڈراما سے ان سارے کریکٹر سے تو ہمیں آپ نے سوشل میڈیا پر ضرور بتانا ہے ہمارے واتس آپ نمبر پر آپ ہمیں بتائیں گے پروگرام میں ہم مل کے دوبارہ سے بھی سیلیبریٹ کریں گے کیونکہ پچھلی دکتہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فیڈباک بھیجیں اور ہم توہے کنیکٹ کر سکے رائیزنگ پاکستان کے تھوپنا بہت خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی